موسیقی سکوارڈن ہے یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں سکوارڈن اپنی طاقت کے لحاظ سے فرسٹ اور سیکنڈ آتی رہتی ہیں لیکن نمبر الیون سکوارڈن کو ایک منفرد عزاز یہ حاصل ہے کہ دشمن کے سب سے زیادہ تیارے اسی نمبر الیون سکوارڈن نے گرائے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو پاک ائر فورس کی نمبر الیون سکوارڈن کے نام آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سکوارڈن ایوییشن کی ٹرم ہے جو کہ ایک یونٹ ہوتی ہے جس میں ایک ہی قسم کے 12 سے 24 ائرکرافٹ ہوتے ہیں اس پوری یونٹ یا سکوارڈن کو کمانڈ کرنے والا سکوارڈن لیڈر کہلاتا ہے نمبر الیون سکوارڈن کو ایروز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پاک ائر فورس کی طرف سے بنایا گیا پہلا جیٹ سکوارڈن ہے جبکہ نمبر نو سکوارڈن اس لیے سینئر ہے کہ یہ 1944 میں پاکستان بننے سے پہلے رائل ائر فورس نے بنایا تھا نمبر الیون سکوارڈن کو پاک ائر فورس کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اس سکوارڈن نے سب سے زیادہ بھارتی تیارے گرائے ہیں مشہور ایم ایم عالم کا تعلق بھی ائر وارئرز کی اسی فیملی سے تھا اور یہی وہ پہلی سکوارڈن تھی جسے سب سے پہلے ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن سے لیس کیا گیا تھا نمبر الیون سکوارڈن پہلی بار یکم جنوری 1949 کو لائٹ بومبر یونٹ کے طور پر ماریپور سٹیشن کراچی میں تشکیل دی گئی اور پہلی دفعہ اس سکوارڈن کو ٹوین انجن بریگینڈ ائرکرافٹ سے لیس کیا جانا تھا تہم جب یہ تیارے پاکستان آ رہے تھے تو ان میں سے ایک تیارہ راستے میں گر کر تباہ ہو گیا اور پاکستان نے ان تیاروں کی خریداری منسوخ کر دی دو سال تک اس سکوارڈن میں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی دو سال بعد جون 1951 کو سکوارڈن لیڈر اے رحیم خان کے انڈر اسکوارڈن کو بحال کیا گیا اسکوارڈن کا رول فائٹر انٹرسیپٹر تھا اور یوکے سے خریدے گئے سپر میرین اٹیکر اسکوارڈن میں شامل کیے گئے یہ تیارے تب تک اس سکوارڈن میں رہے جب تک پی اے ایف نے بڑی تعداد میں ایف ایٹی سکس سیبر تیاریں نہیں خرید لیے 18 جنوری 1956 کو اس سکوارڈن کو ایف ایٹی سکس سیبر تیاروں سے ری ایکوپٹ کیا گیا اور اب اس سکوارڈن کا رول فائٹر انٹرسیپٹر سے چینج ہو کر فائٹر بومبر سکوارڈن ہو گیا 1965 میں یہ سکوارڈن سرگودہ میں ایلیڈ 33 ونگ کا حصہ تھا 1965 کی 17 دنوں کی جنگ میں اس سکوارڈن نے حملہ کرنے کے لیے 227 اڑانے بھری اس کے علاوہ آرمی کو سپورٹ کرتے ہوئے ائر ڈیفنس کی ڈیوٹیز بھی دیں اور کلوز ائر سپورٹ میشنز بھی کیے ان 17 دنوں کی جنگ کے ان میشنز میں اس سکوارڈن نے انڈیا کے دس ہاکر ہنٹرز اور تین نیٹ تیارے تباہ کیے اور تین ہنٹرز ڈیمج کیے اسی جنگ کے دوران ایم ایم آلم نے تین حملوں میں نو ائر کرافٹ تباہ کیے جن میں سے ایک سنگل کومبیٹ سارٹی میں پانچ ہنٹر تباہ کیے تھے اس جنگ کے بعد 1966 میں اس سکوارڈن کو شینجیانگ ایف سکس تیاروں سے لیز کیا گیا اور اس کا رول ائر سپیریورٹی کر دیا گیا 1971 کی جنگ میں اس سکوارڈن نے پھر سرگودہ بیس سے جنگ لڑی اور دشمن کا سیو سیون اور مگ 21 تیارہ تباہ کیا 1983 میں اس سکوارڈن کو ایف سکسٹین تیاروں سے لیز کیا گیا اور اس کا رول ملٹی رول کر دیا گیا اس سکوارڈن کا سوویت افغان وار وار ان نارتھ ویسٹ پاکستان آپریشن سینٹینل جسے پروجیکٹ سیون زیرو سکس بھی کہتے ہیں اور 27 فروری کو ہونے والے آپریشن سویفٹ ریٹورٹ میں اہم کردار رہا ہے اس کے علاوہ نیشنل ایکسرسائزز میں یہ سکوارڈن زبردست پوزیشنز لیتی رہی ہے گائز اس سکوارڈن کو اے سی ایم انور شمیم اے سی ایم زلفکار علی خان ائر مارشل نور خان ائر مارشل عبد الرحیم خان ائر کموڈور مسعود ائر کموڈور ایم ایم عالم ائر کموڈور ستار الوی اور ائر کموڈور ولاد سلا کمانڈ کرتے رہے ہیں دوستو یہ سکوارڈن آج بھی دشمن کے لیے دہشت کی علامت ہے سو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ